آج کل دنیا کے مختلف ممالک میں ایک کرنسی چل لئی ہے بٹکوائن اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے چند سال ہو گئے ہیں بٹکوائن کی کرنسی کو چلتے ہوئے لیکن ابھی دنیا فیصلہ نہیں کر سکی ہے کہ اس کرنسی کو رائش کرنا چاہیے یا نہیں تو دنیا کے کچھ ممالک میں تو یہ کرنسی چل لئی ہے مگر کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں یہ کرنسی نہیں چل لئی ہے جیسے پاکستان ہیں ہندوستان ہیں آج 26 یا 27 جنوری 2021 تک ہندوستان پاکستان جیسے ممالک میں یہ کرنسی جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے ابھی اس کے ریگولیشن بن رہے ہیں لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں کہ جہاں پر یہ جائز ہے وہاں چل لئی ہے برابر بٹکوائن کی کرنسی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بٹکوائن کی خرید و فروغت اس کا استعمال اور اس کے ذریعے سے کاروبار کرنا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں ہے کاروبار بھی اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے یعنی پیمنٹ ہو رہی ہے بٹکوائن کے ذریعے سے اور باقاعدہ بٹکوائن کی خرید و فروغت بھی ہو رہی ہے دنیا کی مختلف کرنسی اس کے ذریعے سے تو یہ سوال آج کل بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ شرعی عدوار سے بٹکوائن استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس سلسلے میں عیداللہ اسیستانی نے یہ جواب ارشاد فرمایا ہے کہ ابھی ہم نے اس سلسلے میں پوری تحقیق نہیں کی ہے اور جب اس طرح کا جواب آیا کہ ہم نے ابھی اس سلسلے میں پوری تحقیق نہیں کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچے لہذا احتیاط واجب یہ ہے کہ بٹکوائن استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو عیداللہ اسیستانی کے ہاں تو احتیاط واجب ہے کہ بٹکوائن استعمال کرنا جائز نہیں ہے اب احتیاط واجب میں چونکہ دوسرے مشتہدین کے طرف جانے کی گنجائش ہے لہذا دوسرے بھی کچھ مشتہدین ہیں جن سے یہ سوال پوچھا گیا کہ بٹکوائن استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں تو ان میں سے بھی اب تک بہت سارے مشتہدین نے یہی جواب دیا کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے لیکن ایک مشتہد ایسے ہیں آیت اللہ زنجانی نام اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیے آیت اللہ زنجانی انہوں نے دو کنڈیشنز کے ساتھ بٹکوائن استعمال کرنے کی اجازت دی ہے نمبر ون پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جو کاروبار آپ کر رہے ہیں بٹکوائن کے ذریعے سے وہ کاروبار حلال اور جائز ہو مثلا شراب کی خرید و فرات کے لیے استعمال نہ ہو رہا ہو یا اسی طرح کی حرام چیزوں کی خرید و فرات کے لیے بٹکوائن کی لیندین نہ ہو رہی ہو تو اگر ایسا ہے تو استعمال کرنا جائز ہے اور دوسری کنڈیشن یہ لگا یہ کہ جس ملک میں آپ مقیم ہے اس ملک کے قانون کے مطابق بٹکوائن استعمال کرنے کی اجازت ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ بٹکوائن کا کاروبار کر سکتے ہیں یا بٹکوائن کے ذریعے سے کاروبار کر سکتے ہیں ابھی جیسے پاکستان اندوستان جیسے ملکوں میں ابھی اجازت نہیں دی گئی ہے تو یہاں تو بٹکوائن کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا مگر جن جن ممالک میں بٹکوائن استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان تمام مقامات میں اگر حلال کاروبار کے لیے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تو آیت اللہ اس زنجانی کی طرح رجوع کرنے کے بعد بٹکوائن استعمال کرنا جائز ہوگا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہیر اللہم صل على محمد وآلہ محمد